بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہو سب ہی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے سب ہی بہت خوش ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سبحان فوڈ سیکرٹس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آئیشہ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے چکن بھنڈی مسالہ کی اتنی زبردستی ریسیپی لے کر آئی ہوں کافی سارے لوگوں کو اس کو پکانے میں مسئلہ یہ آتا ہے کہ ان کی بھنڈیاں جو ہیں وہ گل جاتی ہیں گوشت کے ساتھ تو بلکل بھی ایسا نہیں ہوگا بہت سی ٹپس اور ٹریکس ان بھنڈیو کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ ہمارے ساتھ ساتھ جڑے رہیے گا چلی آپ کا ٹائمز آیا کیے بینا اپنی زبردستی ریسیپی کی طرف چلتے ہیں چکن بھنڈی بنانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے ہمیں بھنڈیو کو فرائے کر لینا ہوگا اکڑا ہی میں لیں گے ہم تقریباً ایک سے ڈیڑھ کپ کے برابر کوکنگ آئل اس میں ہم یہ بھنڈیاں ایڈ کر دیں گے بھنڈیو کو آپ تیز گرم کوکنگ آئل میں ایڈ کریں گے تو بھنڈیاں جو ہیں وہ بہت زبردستی فرائے ہوں گی بلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لیں گی آپ کا اور ان کو یہاں پر آپ نے سب سے پہلے اچھے سے دھونا ہے بعد میں آپ نے اس کو پنکھے کے نیچے اچھے سے خوش کر لینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ اس میں سے جو لیس ہوتی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی چمچ نہیں ہم یہاں پر چلائیں گے تقریباً اسے ہم سات سے آٹھ منٹ کے لیے میڈیم فرائے ہونے دیں گے چمچ چلائیں گے تو یہ گل جائیں گی ٹوٹ جائیں گی اچھی نہیں لگیں گی اور ہاں ایک اور چیز یاد رکھئے گا کہ بھنڈیو کو بہت زیادہ فرائے مت کریے گانے تو یہ سخت ہو جائیں گی ویڈیو کو فرائے کرتے ہوئے یہاں پر چھے سے سات منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اب ہم یہاں پر اسے نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت زیادہ میں نے نہ کلر دیا ہے نہ بہت زیادہ ان کو فرائے کیا ہے کراہی میں سے باقی کا ککنگ آئل نکال لیں گے اس میں رہنے دیں گے تقریباً ہاف کپ کے برابر ککنگ آئل اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کپ کے برابر باری کٹ کیاوہ پیاز ہے دو میڈیم سائز کے پیاز تھے جسے میں نے بہت باری کٹ لیا ہے اچھے سے یہاں پر ہم اسے گولڈن براؤن ہونے تک پکائیں گے پیاز میں آپ دیکھ سکتے ہیں لائٹ گولڈن سا کلر آنے لگ چکا وہاں ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر تھے جس کو بہت باری کھم نے کٹ لیا وہاں ہے اور جی یہاں پہ جائے گا یہ ون ٹیبل سپون ہمارے پاس ادرک اور لیسون کا پیسٹ ہے اچھے سے یہاں پر ہم اس کو مکس کریں گے اور اس کی بھی زبردستی ہم بنائی کر لیں گے ان مثالوں کی زبردستی بنائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کے جی ہم نے چکن لیا ہوا تھا ہاف کے جی ہمارے پاس بندیا ہے اور ہاف کے جی ہی چکن جائے گا چکن کو اچھے سے واش کر لیا ہوا ہے اور یہاں پر اب ہم اسے مکس کریں گے اس چکن کا کلر چینج ہونے تک ہم اسے فرائے کریں گے اسی دوران آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کلر کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ لوگ اسے پریس کر دیں ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ میری جیسے ہی نئی ویڈیو آئے گی وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گی چکن کا کلر جو ہے وہ چینج ہونے لگ چکا وہ ہے اب اس میں سپائسز کی باری آ جاتی ہے سب سے پہلے ون ٹی سپون ڈالیں گے اس میں لال مرچ کا پاودر ون ٹی سپون جائے گی اس میں حلدی ون ٹی سپون جائے گا اس میں خشک دنیے کا پاودر اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا نمک ون ٹی سپون یہ ثابت زیرا ہے سپائسز آپ اپنی مرضی سے کامیاں زیادہ کر لیجئے گا نو ایشو جس طرح کا آپ تیکھا کھانا پسند کرتے ہیں سپائسز آپ ایٹ کر لیجئے گا اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس چکن کی ہم بنائی کریں گے چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہوئے ہیں چکن کو بونتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردستی بنائی جو ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں آئل سپرٹ ہونے لگ چکا ہوا ہے سالن کوئی سا بھی ہو اس کے بن جانے کی پہچان یہ ہے کہ اس کا جو آئل ہے وہ سپرٹ ہونے لگ جاتا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے ہاف کپ کے برابر یہ ہمارے پاس دہی ہے اس کو اچھے سے ہم نے پھینٹ لیا ہوا ہے مکس کریں گے دہی اپنا پانی چھوڑے گی پانی کو بھی اچھے سے ہم خوش کر لیتے ہیں اور مزید ہم اس کو پکا لیتے ہیں دو سے تین منٹ دہی کے ساتھ بوننے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردستی یہ تیار ہو چکا ہے ابھی چکن اچھے سے گلہ نہیں ہے اس کو ابھی ہم نے گلانا ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے یہ ہمارے پاس تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے برابر ہری مرچے ہیں باری کٹ کی ہوئی اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اب ہم اس چکن کو گلائیں گے یہاں پر ہاف کپ کے برابر اس میں ہم پانی ایڈ کریں گے ڈکل لگائیں گے اور میڈیم فلیم پہ اسے تقریباً ہم چھے سے سات منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ چکن اچھے سے گل جائے یہاں پہ ہو چکے ہوئے اس چکن کو کور کیے ہوئے چھے منٹ آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا بہت زبردستی تیار ہو چکا ہوا ہے اور اب اس پوائنٹ پہ ہم ایڈ کر دیں گے اس میں بندی جس کو ہم نے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا اس کو مکس کریں گے ہلکے ہاتھوں سے بہت تیزنی آپ نے چمچ چلانا نہیں تو بندی جو ہے وہ ٹوٹ سکتی ہے اچھے سے مکس کر کے اسے ہم کور کر دیں گے دو منٹ کے لیے دو منٹ ہو چکے ہوئے ہیں بندی چکن بہت زبردستا تیار ہے آپ ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں ہرا دھنیا اور ہم فائنل لوگ کی طرف چلتے ہیں آپ لوگوں کو ڈشے اٹھ کر کے دکھاتے ہیں بندی چکن کتنا زبردستا کتنا ٹیسٹی سا بن کے تیار ہوا ہے فائنل لوگ کو بندی چکن کی ریسپی جو ہے وہ بن کے ہو چکی ہوئی ہے تیار آپ لوگ اسے پراتھے کے ساتھ انجوئے کریں یا گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ انجوئے کریں یہ ہر طرح سے ٹیسٹی لگنے والی ہوا ہے گرمیوں کی یہ خاص ریسپی ہے سپیشلی مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کیے بنا مت جائیے گا اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں اپنا ٹھیڑ سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ